ہیرلنڈز آپ جان چکے بہت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اشتناب کرے شہری سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کرے اسے والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام مصطفیٰ ندیم سے جی غلام مصطفیٰ آپ ڈیٹ کیجئے گا مینچن آباد کے لاری اڈا پر موجود ہوں جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مینچن آباد میں بھی اس وقت شدید دھونت کا راج ہے اور طرف دھوندی دھونت دکھائی دیتی ہے جس کے بعد ٹریفک کی روانی بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے حد نگاہ بھی انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے اور اگر ٹریفک کی بات کی جائے تو مینچن آباد سے پاک پتن حویلی لکھا اور لاہور منڈی صادق گان جانے والے راستوں پر پبلٹ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور درجہ رہارت بھی انتہائی کم ہو چکا ہے پرولنگ پولیس حوالے سے بات کی جائے تو پرولنگ پولیس کے اقامات جاری کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور گاڑییں اگر جانا ضروری ہو تو گاڑییں کافلے کی صورت میں جائیں اور فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں جنہیں ڈرائیور حضرت کی گاڑی میں فوگ لائٹس نہیں ہیں وہ سفر سے اجتناب کریں تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچا جا سکے جب بالکل شہری سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کریں خلاف مصطفیٰ بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے احمد پر شرکیہ میں خونخوار بھوکے کتوں کا راج ہے اب آسیہ چوک پر خونخوار کتوں نے پانچ سالہ بچی کو بھمبور ڈالا بچی تشویشناک حالت میں بہاولپور وکٹوریا ہسپتال منتقل کر دی گئی اب بچے پڑھنے مدارس اور سکول بھی نہیں جا سکتے آوارہ کتوں نے بچوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا احمد پور کے چوک آباسیہ پر ایک اور سات سالہ بچی تاہرہ کو آوارہ کتوں نے نوچ ڈالا بچی مدارس سے آرہی سکول پڑھ کے چار پانچ کتوں نے آگے دو دفعہ پہلے بھی واقع ہوئے تین دفعہ تو بس اس کو پورا زخمی چور چور کر دیا ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر آمیر بخاری نے بتایا کہ وکٹوریا ہسپتال کے علاوہ تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتالوں اور دیگر طبی مراکز پر کتے کے کاٹے کی ویکسین ہی موجود نہیں ہے دھائی سو سے زائد کیسز ہر ماہ شعبہ حادثات لائے جاتے ہیں بیسیکلی عوام الناس کے لیے یہ ویمیس کے لیے ہے کہ جو بیوی ایج کی ایمرجنسی میں تو ویکسین اویلیبل ہے بات ہی جو ڈی ایج کیوز تی ایج کیوز ہیں وہاں پر میں ویکسین اویلیبل ہونی چاہیے کیونکہ لائف سیبنگ ویکسین ہے کیونکہ اگر کسی کو ریبیز ہو جائے تو وہ پریونٹیو نہیں ہے اس کی موٹالیٹی ہنڈیٹ پرسنٹ ہے باقی ہے کہ آن این ایوریج تقریباً ہمارے پاس ایک مہینے میں بیس سے پچیس جو ہیں وہ فریش کیسز ڈیلی آتے ہیں اور آلموس تقریباً ٹو فورٹی سے ٹو ففٹی کیسز مہینے میں ہمارے پاس ڈاگ بائٹ کے نئے کیسز آتے ہیں عوارہ کتوں کے بچوں کو نوچنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں زل انتظامیہ اور مقامی ٹاؤن کمیٹیوں کے بلندوں بانگ داؤں کے باوجود کتے ہر مور پر ازاد آنا دندناتے پھرتے ہیں عوامی حلقوں نے عوارہ کتوں کو تلف کرنے کی اپیل کی ہے کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور سوشل میڈیا کی دنیا میں دھپر کی بات کشت نے تھر تھلی مچا دی معروف آلم دین مفتی عبدالکوی خبروں کی زینت بن گئے ہر خاص عام کی زبان پر مفتی عبدالکوی اور دھپر بارے چیمکویاں مرہوم موڈل کندین بلوچ کے بعد متعدد بار خبروں کی زینت بننے والے ایک بار پھر ٹرپ ٹرینڈ پر رہے مفتی عبدالکوی شہرت کے بھوکے ہیں یا پھر بہت زیادہ عاشق مزاج ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خواتین کے ساتھ مفتی عبدالکوی ہمیشہ کیوں پکڑے جاتے ہیں کیا یہ سب وہ شہرت کے لیے کرتے ہیں یا اتفاقن ہو جاتا ہے مفتی عبدالکوی کا تازہ ترین سکینڈل ٹک ٹو گرل حریم شاہ کے ساتھ منظر عام پر آ گیا مفتی کو ایک خاتون کی جانب سے تھپڑ مارا گیا ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ اپنی کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور مفتی عبدالکوی کے ساتھ ویڈیو کول پر بات کر رہی ہیں اس ویڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے کہ مفتی صاحب حریم شاہ کو شہزادی شہزادی کہہ کر پکار رہے ہیں اور منانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں آپ اپنے چہرہ تو دکھائیں آپ کے سر پر قربان مصروف لوگوں پر مصروف لوگوں پر غصہ نہیں کرتے مصروف لوگوں پر غصہ نہیں کرتے غصہ میں نہیں کرتی مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی آپ مجھے کے بتائیں بیلکل میں بیلکل میں آپ جانا آپ ایک کجھے دیکھو میں غصہ ملے بلہ بلہ ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ اطلب کیا لیکن بس اللہ کی طرف تقدیر غالب ہو گئی آپ کو نید آ گئی مفتی عبدالکوی نے حریم شاہ پر نازیبہ کلمات کا استعمال کرنے کا الزام آئد کرتیا کہتے ہیں کہ کراچی میں نیجی چینل کی جانب سے مدعو کیا گیا حریم شاہ نے میرے ساتھ ویڈیوز بنائی اور چھیر خانی بھی کرتی رہی تمام تر معاملات پر مشاورت چاری ہے اداکارہ میرہ نے مفتی عبدالکوی کو روحانی باپ قرار دے دیا کہتی ہیں کہ مفتی قوی میرے استاد ہیں اور مجھے بیٹیوں کی نگا سے دیکھتے ہیں یہی نہیں نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں مذہبی سکولر کا احترام ہم سب پر باجب ہے مفتی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا کندیل بلوچ سے حریم شاہ تک مفتی عبدالکوی کے لیے تنازہ ہے یہاں بائی سے شہرت آگے پڑتے ہوئے آپ کو بتائیں ایک کلو سستہ گھی خریدنے کے لیے دو کلو دال بھی خریدنا ہوگی دیرہ خاصی خان میں یوٹلٹی سٹورز نے انوکھا کانون رائچ کر دیا شہری یوٹلٹی سٹورز پر سستے گھی کی خریداری کے لیے پریشان ہے مزید بتائیں گے محسن الملک اپنی اس رپورٹ میں دیرہ خاصی خان میں بھی گھی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد غریب عوام پریشان ہے سہولت بزار بند ہونے کے بعد شہریوں کے پاس سستی اشیاء کے حصول کے لیے یوٹلٹی سٹورز واحد انتخاب بن گیا جہاں سستے گھی کے حصول کے لیے خواتین اور بزرگ افراد دھکے کھانے پر مجبور ہیں یوٹلٹی سٹورز پر سستے گھی کی فروخ پر شرط رکھی گئی ہے کہ ایک کلو گھی پر دو کلو دال خریدنا لازمی ہے گھی سستہ دے رہے ہیں ایک سو ستر کا تو ڈھائی سو کی دال کا پاکٹ ہے کیا کرے گری بندہ جو مزدوری کرتا ہے وہ کیسے پوہ پیٹ پورا کرے گا اپنا لہٰذا ذرا سا کم بھی کیا جائے رہے اور اتنے سختی بھی نہ ہو ڈی جی خان کے شہری یوٹلٹی سٹورز پر سستے گھی کی تلاش میں پریشان ہے یوٹلٹی سٹورز انتظام یا نے گھی کے ساتھ دال خریدنے کی شرط لگانے کی منطق بھی پیش کر رکھی ہے کہ دالیں خراب ہو رہی ہیں اس لیے گھی کی ڈیمانڈ بھر جانے پر اس سے ایسے فروخ کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے نا اگر دیکھیں آٹا جو ہے آٹا کہیں بھی نہیں ملتا پوری اس میں ایک کلو سستہ گھی خریدنے کے ساتھ دو کلو مہنگی دال خریدنا لازم ہے جس پر شہری معجوز ہیں کہتے ہیں حکومت سب سٹی کے نام پر تنگ کر رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی بھی کلت ہے جس پر شہری نالا بکھائی دیتے ہیں دیرہ غازی خان میں سہولت بزار بند ہونے کے بعد اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ حکومتی یہ سٹورز ہیں یہاں پر لوگ کو سستی چیز کا حصول مشکل ہو گیا ہے لوگ جو ہیں پیسے اٹھا کر اس وقت ٹھہرے ہیں نہ تو گھی مل رہے اور گھی کے ساتھ کنڈیشنز کے ساتھ بھی اس وقت اشیاء جو ہے وہ مہیا نہیں ہو رہی ہیں جس کی بیئی سے لوگ پریشان ہیں کیمرمن عثمان نواز کے ساتھ مسلم مولک دیرہ غازی خان مزید آپ کو بتائیں نوابوں کے شہر میں آٹا نایاب ہو گیا سرکاری آٹے کے سٹال شہر سے غائب ہو گئے شہری دربدر بھٹکنے پر مجبور ہیں جبکہ خانے وال میں بھی آٹے کی قلت ہے آٹا بہاولپور کے شہریوں کے لیے ایک بار پھر سے نایاب ہو گیا شہر اور زلہ میں قائم چند آٹا کے سرکاری سٹالز پر بھی آٹا دستیاب نہیں شہری آٹا کی تلاش میں دربدر ہو کر رہ گئے ہیں آٹا لنے آئے ہیں آٹا کی کچھ کلکس کرپر ہے ہی نہیں اور باہر سے جو بہترین آٹا ہے بارہ سنگھا والا وہ کوئی مل ہی نہیں رہا اگر جو یہ گورنمنٹ نے سرکار لگائے ہوئے آکھ سو ساڑھے آکھ سو کا یہ آٹا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے اگر فائن آٹا لے کے وہ کہیں پہ مل ہی نہیں رہا اچھا پرائیویٹ آٹا نویر پہ کلو تک میں بھی نہیں مل رہا سرکاری آٹا کے سٹالز پر بھی آٹا غائب ہے جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹا میسر نہیں ہے اچھے آٹا کے نایاب ہونے اور سرکاری آٹا کی فراہمی بھی مسلسل نہ رہنے پر عوام شکوہ کناہ ہیں شہریوں نے زلی انتظامیہ سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کیمریمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور ملتان میں ناکس کارکردگی دکھانے والے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کی دیپٹی کمیشنر نے سرزنش کر دی پرائیس مجسٹریٹ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد شیخ یوسف کو ناکس کارکردگی پر معتل کر دیا گیا اسے حوالے سے امجد ملک ریپورٹ کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی زیر سدارت پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس ہوا اجلاس میں تمام پرائیس مجسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے ناکس کارکردگی دکھانے والے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کو سرزنش کی پرائیس مجسٹریٹ اور ڈیپٹی ڈائریکٹر زراد شیخ یوسف کو ناکس کارکردگی پر ملتان سے تعلق رکھنے والے افسران کیلئے سٹیٹی آر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ریچوڈ دپارٹمنٹ کے آفیس ہے وہ میں نے انشاءاللہ سیکرٹری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کو ہم یہاں سے ڈسٹرک سے سرنڈر بھی کریں گے جس کی پرفارمس ٹیک نہیں ہوگی اس کو ڈسٹرک سے آؤٹ کیا جائے گا اور جو اچھے آفیس ہرز ہوں گے جو پرفارم کریں گے وہ ہم کی خدمت کریں گے ان کو انشاءاللہ لکھائیں گے ریپٹی کمیشنر نے کہنا تھا کہ آئندہ ہر آفیسر کو پرائیس چیکنگ کا ٹارگٹ دیا جائے گا ٹارگٹ حاصل نہ کرنے والے پرائیس میں جسٹریٹ زلہ بدر کر دیے جائیں گے ریپٹی کمیشنر نے ہورسل مارکیٹ میں ڈال اور چین کی خیمتوں کا بھی نوٹس لیا میں نے ان کو انسپیکشن دیئے کہ آپ انسپیکشن زیادہ سے زیادہ کریں اور ساتھ میں جو ریپیچول فینڈرز ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو بار بار آپ ان کو فائنڈ کر رہے ہیں تو ان کو فائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو سیدھا جیل بجوائیں تاکہ ایک ایمپیکٹ بھی آئیں وہ ساتھ میں ایک میسیج بھی کمینیکیٹ ہوں ریپٹی کمیشنر نے ہدایت کی کہ فلور میل سے آٹے اور دالوں کی مقرر آکوٹے کی سپلائی کو مانیٹر کیا جائے سیلز پوائنٹ پر آٹے کا پورا کوٹا فراہم نہ کرنے والی فلور میرز کے خلاف کاروائی کی جائے کیمروان ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک روحی ملتان ملتان پولیس کا شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے اور جرائم پیشہ ناصر پر نظر رکھنے کیلئے جدید ٹیکنالوجی کی جانب اہم قدم قرائداری سسٹم اور داخلی اور خارجی راستوں پر چوری کی گاڑیوں کی روک تھام کیلئے قرائداری اور گھریلو ملازمین کی ریجسٹریشن کی ایپ تیار کی جا رہی ہے ایپ کے ذریعے شہریوں کو تھانے کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی انہوں نے بتایا کہ گھر بیٹھے ایپ کے ذریعے ملازمین کے قوائف کا اندراج ہوگا ایپ میں ریکارڈ جافتہ ملزمان کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا داخلی اور خارجی راستوں کے لئے ایپ تیار کی جا رہی ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گاڑیوں کی چوری پر قابو پایا جا سکے گا احمد پر شرکیہ سے جہاں رینٹے کار اور ٹول پلازا ملازمین میں تلخ کلامی پر جھگڑا ہوا تمام کارڈرائیورز نے قومی شہرہ بند کر دی ہے قومی شہرہ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں احمد پر شرکیہ سے جہاں رینٹے کار اور ٹول پلازا ملازمین میں تلخ کلامی پر جھگڑا ہوا ہے تمام کارڈرائیورز نے قومی شہرہ بند کر رکھی ہے اور قومی شہرہ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں روحی کی ٹائلیم سکرین پر بھی یہ مناصر احمد پر شرکیہ میں رینٹے کار اور ٹول پلازا ملازمین میں تلخ کلامی پر یہ جھگڑا ہوا ہے تمام کارڈرائیورز نے قومی شہرہ کو بند کر رکھا ہے آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے جانب سے دو سال سے تنخواہیں نابڑھانی اور بھرتی مہنگائی پر کچھاری چوک پر اتحجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے رہے مزید تفصیلات جانیں گے ماجد کلاس را کی اس ریپورٹ میں تنخواہیں نابڑھانے اور بڑھتی مہنگائی پر آل پاکستان کلرکس اسوسییشن حکومت کے خلاف کچھاری چوک پر سلاپہ اتحجاج بن گئے کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ہمارے بنیادی حقوق کا استحصال کیا جا رہا ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے لیکن ہماری تنخواہیں دو سال سے نہیں بڑھائی جا رہی ہیں آج سارے کلرک ایک ساتھ ہیں اب اپنا حق لے کر رہیں گے گورمنٹ جو ہے ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ گورمنٹ ہے وہ گورمنٹ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہمارے ساتھ بھی ڈائلہ کیے بات چیت کی لیکن پھر مکر گئے تو ہم نے مجبوراں جو ہے اب انیس کا چھبیس کا دو کا کڑی تنقید کا نشانہ بنایا یہ وہ حکومت ہے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے تھے اور اتنا اس تحصال سرکاری ملازمین کا کیا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کے پاس کون سا اور دوسرا اپشن ہے کہ وہ مہنگائی کے اوپر قابو پا کر اپنے گھروں کے اخراجات چلائے مہنگائی دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے یہ سرکاری ملازمین کو میرا خیال ہے کہ ان کا معاشق قتل کرنے کی ایک سازش ہے مظاہرین نے مطالبات کی ادم منظوری کی صورت میں دس فروری کو اسلام آباد میں احتجاجی مظہرے کی دھمکی دی ہے کیمرامین مغیش شاہ کے ساتھ ماجد کلاسرہ روحی ملتان رحیم جار خان میں پیٹرول مصنوعات چینی آٹا کی خیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف ایپکا کی کلم چھوڑ ہردار ملازمین نے احتجاجی ریلی بھی نکالی مزید بتائیں گے آسین صدیق اپنی اس ریپورٹ میں مہنگائی کا جن بے قابو ہوا تو ایپکا بھی دفتر چھوڑکا سڑکوں پر نکل آئی مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ کا مطالبہ کیا ریلی کی قیادت ذلی صدر ایپکا نے کی رہیم بیا خان کی سڑکیں اپکا کے ناروں سے گونج اٹھیں اپکا کا کہنا تھا کہ پٹرولیوں مسنوات میں مسلسل اضافہ گندم اور آٹے کا مہنگا ہونا اور یوٹیلیٹی بلز میں مسلسل اضافے کے بعد کم تنخواہ میں گزارا مشکل ہے حکومت ملازمین کی تنخواہ بڑھانے کا وعدہ تو کیا مگر عمل درامت نہیں کیا اپکا نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافہ کونٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنا سکیل اپ گریڈیشن سیکریٹیٹ ملازمین کی طرح یوٹیلی الاؤنس اور گروپ انشورنس کا مطالبہ کیا چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہماری قوت بردار سے بہت آگے جا چکی ہے اپکا نے مطالبات کے حق میں ہر منگل کو کلم چھوڑ اور طال اور 22 فروری کو پالیمنٹ کے گھراؤں کا اعلان کیا کہ مہمین انورسویل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رہیمیار خان بہاول پر میں سرکاری ملازمین ہی سرکار کے خلاف احتجاج پر اتر آئے اپکا مظاہری نے پینشن اور گریجوٹی کو ختم کرنے کی تجویز کے خلاف ملکیر احتجاج کی کول دے دی جس کے تحر 26 جنوری سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور دھڑنے دیے چائیں گے بہاول پور میں اپکا نے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے شروع کرنے کا اعلان کر دیا 26 جنوری کو سیکرٹیریٹ اور کمیشنر آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرے کریں گے دو فروری کو اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آج ہمارا 19 تاریخ کو پورا ملک جام ہے تمام اپکا کے گروپس کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد 26 تاریخ کو ڈیپٹی کمیشنر آفیس کمیشنر آفیس کے بار زیلے اور ڈویین میں احتجاجی دھرنے دیا جائیں گے اور تمام سیول سیکرٹیٹ جو پاکستان کی وفا کی سیکرٹیٹ ان کے دروازوں پر دھرنہ دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا تمام سرکاری ملازمین اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں حکومت ہماری پینشن اور گریجوٹی ختم کرنا چاہتی ہے جو نہیں ہونے دیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے اس فیصلے پر عمل درامت کیا تو سرکاری ملازمین اسلامباد میں دھرنہ دیں گے ہمیں تکلیف حکومت ان کی ترخواہوں میں فوری طور پر اضافہ کرے تاکہ حالیہ مہنگائی کا اثر ان پر کچھ کم ہو سکے کیمرامین فراز حمید کے ساتھ تیب صحف بہاولپور کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود انیکشن ہے زلہ کانسل کی سیورٹ سکیم میں عملے کی ملی بھگت سے کانٹریکٹر کا ایک میلین کا گھپلا پکڑا گیا یہ ریپورٹ دیکھیں جاتی منصوبوں کی کرپشن سے پاک تکمیل کا عظم کمیشن ملتان جاوید اختر محمود انیکشن زلہ کانسل کی سیورٹ سکیم میں عملے کی ملی بھگت سے کانٹریکٹ کا ایک میلین کا گھپلا پکڑا گیا کمیشنر نے ٹھیکے دار جاوید اکرم اور ٹیک سٹار کمپنی کے خلاف انٹی کرپشن کو مراسلہ لکھ دیا کمیشن ملتان جاوید اختر محمود کا نشتر ہسپتال کا دورہ ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا کمیشن نے تمام سکیموں کو بروقت مکمل کرنے کا حکم دے دیا کمیشن ملتان کا پانچ لیکچر تھیٹر کامپلیکس عدویات ویر ہاؤس کا بھی دورہ ان کا کہنا تھا کہ کینسل سینٹر فیز ون پر پینسٹھ کروڑ روپے اور ویر ہاؤس پر ساڑھے انتالیس کروڑ روپے لاغتائے گی شہر اولیاء کے سب سے بڑے دفتر کی توسیح کی تیاری ڈپٹی کمیشنر دفتر کی ملتان کچہری سے باہر منتقلی کا اصولی فیصلہ انتظامیہ نے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے لیے سرکاری ارازی کی تلاش شروع کر دی ڈپٹی کمیشنر دفتر بنانے کے لیے حسین آگاہی قلہ کوہنا قاسم باک سٹیڈیم یا پرانا شجاباد روڈ پر سرکاری ارازی زیر غور خانوال کے سیورج مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ڈپٹی کمیشنر آغا زہیرباد شیرازی کے متعلقہ افسران کو احکامات شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا علیپور کے ایمینے سردار آمیر تلال گوپانگ کی وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال ادھر وزیراعلا پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ایم پی اے سعید محمد سبتین رزا سے ملاقات وزیراعلا عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری رحیمیار خان کے وفد کی گورن پنجاب سے ملاقات وفد کے قیادت صدر خاجہ بشیر احمد نے کی ملاقات میں ذریعی ادم توازن سمیت انڈسٹری کے فروغ کی ضروریات پر تبادلے خیال کیا گیا ملتان کی خوبصورتی میں پی اے چے اپنا کردار ادا کرے سیکریٹری ہاؤزنگ لیاقت علی چٹھا کی چیرمین پی اے چے ملتان اجاز حسین جنجوا سے ملاقات شہر کی خوبصورتی کے منصوب بارے تبادلے خیال کیا انصداد دینگی کے نوٹس پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں مقدمہ درج کرنے کے احکامات دے دیئے گئے دابٹی کمیشنر ملتان نے دینگی سرویلنس کے حوالے سے تمام محکموں کو اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کی ہدایت کر دی دابٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹی کی دعو رحمان اور تمام مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی دابٹی کمیشنر نے کہا انصداد دینگی مہم کے دوران نوڈسز جاری ہونے پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور ہارٹ سپورٹ کی سرویلنس میں کوئی کتاہی نہ بڑھتی جائے اور پورٹل پر آنے والی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے اسلامی یونیورسٹی کے انجینئرز ڈیمز بڑے ترکیاتی منصوبوں اور قومی شہرہوں پر براہ راست کام کریں گے تمام انجینئرز کو فنی تربیہ دینے کیلئے یونیورسٹی نے تیس کروڑ کی لاغت سے سیویل انجینئرنگ لیب کا افتتاہ کر دیا اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے انجینئرز اب ڈیمز بنانے میں بھی کردار ادا کریں گے یونیورسٹی کے شعبہ سیویل انجینئرنگ نے وائٹر فلو لیب کا افتتاہ کر دیا لیب کا افتتاہ وائس چانسلر ڈاکٹر اتر محبوب نے کیا اور معاینا بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ہائی ویز بنانے ڈیم اور بڑے منصوبوں کی تیاری کے لیے لیب بہت اہم ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے سپیشل گرانٹ تھی جس کے تحت سیویل انجینئرنگ پروگرام اسٹیبلش کیا گیا اور تقریبا نیلی 300 ملین روپیز کا ایکوپنٹ لگا ہے اور یہ آپریشنلائز کیا زیادہ تر اس میں گونٹ جرمنی سے ایمپورٹڈ ایکوپنٹ ہے جس میں انڈرگریجویٹ سٹوڈنٹ جو پی سی ریکنائز سیویل انجینئرنگ پروگرام اور ماسٹرز پروگرام میں اپنے ٹیچنگ اور ریسرچ ریلیٹڈ ایکسپیرمنٹ کنڈکٹ کریں گے وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ پانے کا بہاؤ اس کی کسافت اور کو جانچنے کے لیے لیب ماہ ون ہوگی ہمارے انجینئرز یہاں کام سیکھ کر براہراست بڑے منصوبوں پر کام کریں گے دین ڈکٹر امجد کا کہنا تھا کہ یہ مشینری سیول کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل انجینئرنگ اور میکینیکل انجینئرنگ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی ہم میکینیکل انجینئرنگ میں بھی بات میں یوز کریں گے اور یہ کیمیکل انجینئرنگ میں بھی وائس چانسٹر کا کہنا تھا کہ تیس کروڑ مالیے سے تمام سامان جنمنی سے امپورٹ کیا گیا جس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کونسل ہمیں مزید ڈگری پروگرام شروع کرنے کی اجازت دے گی کیمرامین محمد عارف کے ساتھ طیب سیف بہاولپور شہر کی خوبصورتی بارے انتظامیہ متحرک ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تاریخی کلے کی فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپورٹ کر رہی ہیں سہیرا تاریخ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کلے کی فصیل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چار دیواری کی تعمیر بارے محکمہ اثار قدیمہ ریپورٹ پیش کرے گا کلے کی سالوں پرانی فصیل کے کچھ اثار اب بھی موجود ہیں فصیل تعمیر ہونے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا باہودی ذکریہ کی شمالی سائٹ پہ کلے کی جو فصیل ہے اس کی کچھ باقیات موجود ہیں تو چونکہ کلہ جب لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کلہ ہے لیکن کلے کی کوئی فصیل ان کو نظر نہیں آتی تو میں نے یہ پروپوزل دیتی کہ اس کے فصیل کا کچھ حصہ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کلے کی فصیل تھی کلہ کونہ کاسم باق کے اڑگر چاروں اطراف موجود فصیل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خستہ حالی کا شکار ہو گئی جسے دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا دیوار بننی چاہیے کورا کرکٹ اس کو صاف ہونا چاہیے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کلہ ہے وہ ادھر آتے پوچھتے ہیں کہ بھائی کلہ کہا پہ ہے شہریوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ کلے کی قدیم فصیل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے ملتان کی سیاحت کے فروغ بارے بھی یہ اہم فیصلہ ہے کیمروین محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان رحیم جار خان میں ہیڈ آف پیڈ سرچری شیخ سید ہسپتال پروفیسر ڈکٹر مزہ رفی جام کائزاز بچوں کے ہونٹ اور تعلو کے مفت شہ ہزار آپریشن کرنے پر استحقام پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے قائدہ حسم گولڈ میڈل دیا گیا پیدائشی کٹے ہوئے ہونٹ اور تعلو شکل کو بگارتی ہیں ان کو اصل حالت میں لانے کے لیے شیخ زید میڈیکل کالج کا پیڈ سرجری ڈپارٹمنٹ پچھلے سات سال سے والدین اور بچوں کی خدمت کر رہا ہے پنجاب اور اندرونے سندھ کے علاقوں میں پرائیویٹ حسطالوں میں بچوں کی خوبصورتی کو واپس لانے کے لیے موفت آپریشن کیے جا رہے ہیں ہیڈ آف پیڈ سرجری پرفیسر ڈاکٹر مزر رفی جام کی قیادت میں کام کرنے والی ٹیم نے چھہزار بچوں کے پرائیویٹ حسطالوں میں موفت آپریشن کیے اس خدمت کے اطراف میں تحریک استقام فاؤنڈیشن نے پرفیسر ڈاکٹر مزر رفی جام کو قیادت میں کام کرنے والی میڈل دیا فری آف کارس سرویسز دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم سیم ڈے پر ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اور ان کو اسی دن کو آپریشن کا دیا جاتا ہے نیکس دن کو وہ ہوتی ہے اس کے بعد جو بھی ان کے احتیاط ہیں وہ مریضوں کو بتا دی جاتی ہے اس سلسلے کے اندر فری سرجری کیم میں بچوں کے علاج کی مفت سہولت کے ساتھ ساتھ آنے جانے کا خرچہ اور مفت کھانا بھی دیا جاتا ہے کامیرمن انورسول کے ساتھ عاصم صدیق روحی رہیم یار خان میاوالی میں بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے ویل وومن کلینک نے کام شروع کر دیا ڈاکٹر ریحانہ یاسمین نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر ساٹھ سے ستر خواتین کا چیک اپ کیا جا رہا ہے بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے ویل وومن کلینک فال کر دیا گیا ڈاکٹر ریحانہ یاسمین نے بتایا کہ روزانہ ساٹھ سے ستر خواتین کا چیک اپ کیا جا رہا ہے اور میڈیسن مفت دی جا رہی ہے ڈاکٹر ریحانہ یاسمین نے کہا کہ میمون گرافی کے علاوہ ویل وومن کلینک میں تمام مشینری اور آلات دستیاب ہیں چیک اپ کے بعد مریض خواتین کو لاہور ریفر کیا جاتا ہے اگر میمون گرافی فرہم کر دی جائے تو مریض خواتین کو لاہور جانے کی ضرورت نہ ہوگی جو بھی خواتین آتی ہیں ان کا مکمل معاینہ ہوتا ہے اور وہ سارا فری ہوتا ہے اور جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ بھی ہم فری کرتے ہیں ڈاکٹر ریحانہ یاسمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ میہ والی کی خواتین میں بریسٹ کینسر کے اثرات زیادہ پائے جا رہے ہیں کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی سابق وزیر داخلہ سندھ رعوف صدیقی اور سابق وزیر مذہبی امور سندھ عبد الحسیب کی ملتان آبند درگاہ چادر والی سرکار پر حاضری دی سابق وزیر داخلہ سندھ رعوف صدیقی اور سابق وزیر مذہبی امور سندھ عبد الحسیب نے ملتان کا دورہ کیا سجادہ نشین درگاہ چادر والی سرکار علی حسین شاہ کی دعوت پر درگاہ چادر والی سرکار پر حاضری دی رہی سے گفتو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ سندھ رعوب صدیقی کا کہنا تھا کہ چادر والی سرکار کے مردین دنیا بھر میں ہیں والی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے لئے اس سے زیادہ اور کیا عزت کی بات ہوگی کہ حضرت نے ہمیں دعوت دی آنے کے لیکن ہم تو یہاں خود آئے ہیں اور اتنے ان کے واقعات اور امت کے لئے کرا قدر خدمات جو رہی کاش کے ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی سابق وزیر مذہبی امور سندھ عبدالحسیب کا کہنا تھا کہ اعزاز کی بات ہے کہ چادر والی سرکار پر حاضری ہوئی چادر والی سرکار کے سیز کے بڑے واقعات سنی ہیں میرے لئے اور رعوب بھائی کے لئے بہت اعزاز کی بات ہے اور یہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوا این سعادت بزور بازو نیست این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشت خدا بخشت سجادہ نشین درگاہ علی حسین شاہ کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی کہ دو معزز مہمان تشریف لائے دونوں شخصیات سے روحانی تعلق ہے میرا ان سے جو تعلق ہے دونوں شخصیات سے ایک روحانی تعلق ہے مذہبی تعلق ہے دین کے حوالے سے اور یہ دونوں شخصیات ان میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ جذبہ عشق رسول ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ درگاہوں سے محبت رامن کا درس ملتا ہے درگاہیں اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں کیمرمن رانہ بلال کے ساتھ جنیر انور روحی ملتان بہاولپور سمیت پنچاب کی نوڈویزنز کے کھلاری اب قومی کھلاریوں کے ساتھ حاکی مقابلوں میں ہی سلیں گے ریپورٹ کریں بیورشیف طیب صحیف بہاولپور کے جنیر کھلاریوں کو پہلی بار قومی کھلاریوں کے ساتھ کھلنے کا موقع ملے گا سپورٹس دپارمنٹ کا قائدی آزم حاکی کپ کے تحت انٹر ڈویزن حاکی مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا ہر ڈویزنز سے چودہ کھلاری منتخب کر کے لاہور بھیجے جائیں گے ڈویزنز سپورٹس افیسر مقصود الحسن کا کہنا تھا ہر ٹیم میں حاکی فرڈیشن کے جانب سے چار قومی کھلاریوں کو شامل کیا جائے گا نون ڈویزن کی ٹیمیں ہوں گی ہر ٹیم میں سے چودہ چودہ کھلاری سیلیکٹ کیے ہم نے اور چار کھلاری وہ ہوں گے جو فرڈیشن دے گی فرڈیشن نے پورے پنجاب میں سے تھرٹی جو نائن ہے وہ پلئر نکالے گئے وہ تھرٹی نائن میں سے چار چار پلئر تمام ٹیموں کو دیں گے اس میں وہ نیشنل پلئر ہیں جونئر نیشنل پلئر ہیں وہ تمام ٹیموں دیں گے اس طرح سے اٹھارہ اٹھارہ کی ایک ٹیم بنے گی یہ فرس ٹائم ہے کہ یہ لیگ ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا 22 جنوری سے 5 فروری تک جاری رہنے والے کب میں کھلاری سراہیتوں کا اظہار کریں گے لاہور میں اپنی بہترین ٹیم بھیجنے کے لیے تین روزہ کیمپ جاری ہے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ بھاولپور میں آسٹرو ٹرف کی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے اور جیسا کہ آج کل کھلاریوں نے مطالبہ کیا کہ بہترین پریکٹس کر کے بہترین پریکٹس کر کے بہترین پریکٹس کر کے بہترین پہچان بن سکے ڈومیسٹک کھلاری کومی کھلاریوں کے ساتھ پنجاب لیول پر میچز میں حصہ لیں گے تو اپنے شہر کے ساتھ ساتھ ملک کا نام بھی روشن کریں گے کیمرہ میں فراز حمید کے ساتھ طیب صیف بھاولپور لیا میں سرائی کی وسیب کی مشہور ڈش صوبت کے چرچے روٹی مرگی بکرے اور بٹیر کے گوز سے تیار ہونے والی ڈش ہر کسی کی پسند بن گئی ظاہر سے فراز ریپورٹ کریں گے سردیوں میں مزے مزے کے کھانے جہاں شہریوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں وہیں سرائی کی خیتے کی رویتی جیس صوبت لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گئی لیا کے شہری سرد راتوں میں صوبت کھانے مختلف ہورٹلو کا روک کرتے ہیں جہاں اپنی من پسند جیس سے خوب لطف اندوز ہونے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ خوب گب شب بھی کرتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ صوبت انتائی لذیر جیس ہے جس کو کھانے دور دور سے آتے ہیں بہترین لگتی ہے شیخ فیدہ حسین کی یہ صوبت میں بھٹی نکر لئیے سے آیا ہوں بہترین ہے ہفتے پہ تقریباً تین مرتبہ ہم آتے ہیں یہ صوبت کھاتے ہیں اور بہترین کھانا ہوتا ہے صوبت لئیے کی یہ خصوصی آتا ہے کہ بہترین ڈش ہے اسے صوبت بہترین ہے ہمارے لئے تو یہ کھانا بہترین ہے بہت بہترین صوبت ہے ماشاءاللہ شیخ فیدہ حسین کے اچھے صوبت بناتے ہیں ماشاءاللہ اس میں چکن بھی ہوتا ہے بیو بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ بہترین صوبت بناتے ہیں ہمیں بہت پسند ہے ہم بڑے شوق سے کھانے آتے ہیں صوبت مختلف احضات سے تیار کی جاتی ہے جس میں روٹی اور سالن کے ساتھ مختلف مثالہ جاڑ ڈال کر اس کو مزید مزدار بنا کر گاکو کو پیش کیا جاتا ہے ہندے شوروہ پہنے ہندے ویچ جڑانا روٹیاں بھور کے پہنے صوبت کو مرغی بکرا بٹیر کے گوش سے تیار کر جاتا ہے جس کو شہری خوب پسند کرتے ہیں سرائی کی خیتے کی مشہورتی صوبت جہاں کھانے میں انتہائی لذیذ ہوتی ہے وہیں بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ذریعہ بنتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد سرفراز لیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا